ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو کمپیٹر لرننگ چینل آج ہم مائیکروسوپ ورڈ میں سکھیں گے اسپیلنگ اور گرامر اپشن کا یوز کس طرح سے کیا جاتا ہے دی ایفینڈ مائیکروسوپ ورڈ میں اسپیلنگ اور گرامر کو چیک اور کریکٹ کرنے کے لئے اسپیلنگ اور گرامر اپشن کا یوز ہوتا ہے جس کے طرح آپ اسپیلنگ اور گرامر کو چیک بھی کر سکتے ہیں اور کریکٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اس اپشن کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے اس اپشن کا یوز آپ فور ٹائپ یعنی چار طرح سے کر سکتے ہیں فرسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ ریویو ٹیپ پر کلک کریں گے اور سب سے فرسٹ اپشن اسپیلنگ اور گرامر ہے آپ اس اپشن پر کلک کریں گے جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اسپیلنگ اور گرامر ڈائلوگ باکس اوپن ہوتا ہے جس میں آپ کے جو اسپیلنگ مسٹیک کے وہ شو ہوتی ہے اور سجیشن میں آپ کو شو ہوتا ہے کہ صحیح ورٹ کیا ہے تو آپ سجیشن کے طرح صحیح ورٹ کو چوز کرتے ہوئے چینج اپشن پر کلک کریں گے اور جو بھی آپ نے اسپیلنگ مسٹیک کی ہے وہ آپ کریکٹ کر سکتے ہیں اور گرامر مسٹیک بھی آپ یہیں سے صحیح کر سکتے ہیں اگلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہے تو شورٹکٹ کی ایپ سیون کا یوز کر سکتے ہیں جو کی اسپیلنگ اور گرامر کیلئے شورٹکٹ کی یوز کی جاتی ہے اس سے بھی یہی ڈیالوگ بکس آپ کے سامنے اوپن ہوتا ہے اور یہاں سے بھی آپ اسے کریکٹ کر سکتے ہیں تھرد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی رونگ ورڈ جو آپ نے ٹائپ کر آیا ہے اس پر پہلے کلک کریں اس کے بعد ماؤس سے رائٹ بٹن کلک کریں تو اس کے بعد آپ کو سجیش کرتا ہے پروگرام کہ اس میں صحیح ورڈ کیا ہے صحیح ورڈ پر آپ کلک کر دیں گے تو آپ نے جو اسپیلنگ مستیک کی وہ کریکٹ ہو جائے گی چھوٹھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کی بورڈ میں آپ کے پاس ایک پروپٹی کی ہوتی ہے آپ کیا کریں گے اس پروپٹی کی پر کلک کریں گے یہ پروپٹی کی جو ہوتی ہے رائٹ سائیڈ ہوتی ہے کی بورڈ میں کنٹرول سے پہلے تو آپ کیا کریں گے پروپٹی کی پر کلک کریں گے جس سے کیا ہوگا یہ بھی وہی جیسے ماؤس سے رائٹ بٹن پر کلک کرنے پر ونڈو ملتی آپ کو وہی اوپن ہوگی اور یہ سجیسٹ کرتا ہے آپ کو اس میں صحیح ورڈ آپ چیز کرتے ہوئے اپنے سپیلنگ اور گرامر کو صحیح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے آپ کو کرنا ہے ہم یہاں پر شورٹکٹ کی ایپ سیون کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے پروگرام ہماری فرسٹ ایرر کو پائنٹ کرتا ہے اور ہم نے اگر یہ ریڈ میں دیکھاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپیلنگ مسٹیک ہے سجیسٹ میں آپ کو بتاتا ہے کہ صحیح ورڈ کیا ہے تو آپ یہاں پر صحیح ورڈ کو چوز کریں گے اور چینج اپشن پر کلک کریں گے اگر آپ نے اس ٹائپ کا ورڈ بہت سی جگہ غلط ٹائپ کیا ہے تو آپ چینج آل پر کلک کرتے ہوئے ایک ساتھ بھی صحیح کر سکتے ہیں تو ہم نے فیلال سبھی جگہ نہیں کیا ہے تو ہم چینج اپشن پر کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ٹھیک ہے گرین ریڈ لائن شو ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اور گرین میں آپ کو پروگرام سجیسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرامر مسٹیک ہے تو گرامر مسٹیک کیا تھی ہماری کہ ہم نے این سمال میں لکھا ہے جبکہ ہمیں کیپٹل میں لکھنا چاہیئے تھا تو یہ بھی ہم چینج اپشن کے طور صحیح کر سکتے ہیں اس کے بعد موہن موہن ایکچوال میں کسی پرسن کا نام ہے تو یہ ہماری اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہوتی نہیں گرامر مسٹیک ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ اگنور ون پہ کلک کر دیں گے اور چاہے تو آپ اسے ڈشنری میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ پروگرام انہی کے نیچے ریڈ لائن شو کرتا ہے جو کی ورڈ ڈشنری میں ایڈ نہیں ہوتے ہیں اور اگر ایڈ ہوتے ہیں تو اگر ہم اس میں گلت ورڈ ٹائپ کرتے ہیں تو ریڈ لائن شو ہوتی اور ایک ان ورڈ کے نیچے ریڈ لائن شو ہوتی جو ڈشنری میں ایڈ نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اگنور ون پہ کلک کریں گے اور آپ چاہے تو اس ورڈ کو ڈشنری میں ایڈ کرنا ہے تو آپ ایڈ ٹو ڈشنری اپشن پہ بھی کلک کر سکتے ہیں جب آپ ایڈ ٹو ڈشنری اپشن پہ کلک کریں گے تو وہ ورڈ ہوگا ڈشنری میں ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں my name my name آپ کو green میں شہ رہا یعنی ایک grammatical mistake ہے ٹھیک ہے تو ہماری grammatical mistake کیا تھی یہاں پر ہم نے اس پیس زیادہ use کیا ہے اس کے وجہ سے بھی ہمارے پاس word کے نیچے grade line شہ رہی ہے ٹھیک ہے ہم یہ change option پر click کریں گے اور green word fit سے suggest کر رہا یعنی ہم نے grammatical mistake کی ہے ہم change option پر click کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ change option پر click کرتے جائیں گے اور آپ کی جب سارے spelling اور grammar correct ہو جائے گی تو last میں message آئے گا the spelling اور grammar check is complete آپ او کے option پر click کر دیں گے تو آپ نے جو بھی mistake یا spelling mistake ہو یا grammar mistake کی ہو وہ سبھی correct ہو جائے گی ٹھیک ہے dear friend word کے نیچے آپ کو اگر red line show ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے spelling mistake کی ہے اور اگر green line show ہوتی ہے تو وہ grammar mistake کے لیے show ہوتی ہے کبھی کبھی red اور green line دونوں show نہیں بھی ہوتی ہے اس کا reason جو ہوتا ہے program کی setting ہوتا ہے وہ program کی setting کس طرح سے کی جاتی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ shortcut کی app 7 کا use کر لیجئے spelling and program dialog box کو open کرنے کے لیے اس کے بعد آپ کو نیچے ایک option word دکھائے دے گا آپ یہاں پہ click کریے اس کے بعد آپ کو proofing tab پر click کرنا ہے proofing tab میں آپ کو option ملے گا when correcting spelling and grammar involved اس میں جو first option ہے check spelling as your type جب یہ option active رہتا ہے تو program ہماری spelling کو check کرتا ہے کہ آپ نے کیا type کیا ہے اور mark grammar error as your type ٹھیک ہے یہ option بھی جب active رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہماری grammar جو ہے ہم type کرتے ہیں اسے بھی یہ check کرتا ہے تو اگر ہم نے دونوں option کو deactivate کر دیا اور ok کر دیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے ہمارا program جو ہے کسی بھی wrong word کے نیچے نہ red line show کرے گا نہ green line show کرے گا ٹھیک ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس option کو چاہیں تو active بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو deactivate بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم پھر سے اسے active کر دیتے ہیں ہم map 7 use کرتے ہیں کی کا اور option میں جاتے ہیں اس کے بعد check spelling اور mark grammar error پہ click کر دیتے ہیں اور ok پہ click کر دیتے ہیں جس سے کیا ہوگا پھر سے ہمارے word کے نیچے red اور green line show ہونے لگے گئی تو اس طرح سے microsoft word میں spelling اور grammar option کا use کیا جاتا ہے ڈیر فرینڈ آپ کو گھر ہماری بنائی بھی ویڈیو پسند آتی تو پلیس لائک اور شیئر جرور کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے کمپیٹر لرننگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جرور سبسکرائب کیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کی جان کر یہ آپ کو ڈائریک مل سکیں شکریہ 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 شکریہ